موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب خرید سے ہیں آج ہیت کا دوسرا دن ہے الحمدللہ صبح ہو گئی ہے گوڈ مارننگ ٹو ایویون صبح بخیر اور الحمدللہ کل قربانی ہو گئی کل بہت سخت حکیت ہے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ گرمی بھی بہت شدید تھی لیکن اللہ نے کرم کیا اور آج صبح تین سے چار کے درمیان بڑی اچھی بارش ہوئی الحمدللہ شکر ابھی ہم آج کو دکھاتے ہیں کہ ابھی ہم کر کیا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کبابوں کا مسالہ تیار ہو رہا ہے الحمدللہ اس کو بعد میں ہم کنڈی ڈنڈے میں زبردست سے اٹھائی کریں گے یہ جناب دموے کی چکی آہ 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 نمکین گوش بنے گا الحمدللہ یہ دیکھیں گوش کو ہم نے صاف کر لیا دھولیا ہے الحمدللہ آج نمکین گوش کی ریسیپی بنے گی دکھاتے کو بہر میں دعوت ہوگی بڑے بھائی کو ہم بلائیں گے اپنے فیمری کے ساتھ گٹو گیدر ہوگا اور یہ کبابوں کا مسالہ تیار کیا جا رہا ہے پانی خوشک کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد تیار ہونا ہے تیار ہو کے الحمدللہ کا گستان جانا ہے اپنے والد صاحب کی قبر پہ اللہ تعالیٰ ان کے مقفت کرے اللہ تعالیٰ جنز پر دوست میں اعلیٰ مقام اطاف فرمائے ان کی قسائی صاحب گولیاں کراتے ہیں آپ کو بتا ہے اور آپ بھی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا قسائی کس ٹائم ہویا یہ دیکھیں آج کا ویڈر ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خسوسی رحم کیا یہ مسٹر زیان احمد آگے کل کا دن آپ کا کیسا گزرا بہت اچھا سہوالی بیڑا لائے تھے ہمیں لگ بار ہم نے دو لگ دا سزاکتے کا پڑ گیا تھا پھر ہم نے کل اس کو قسائی ڈرامے لگا رہا تھا بار بار جا رہا تھا بار بار آ رہا تھا لگ بار ہم نے بارہ یا ساڑھے یارہ بجے تک ہم نے زبا کیا اپنے پیڑے کو اور پھر ہم نے تین چار بجے تک ہم پارے گئے اب ان کے نام تو بتائیں نا یہ بلیک علی کا کیا نام ہے بلیکی اور اس کا کیا نام ہے ٹوینکی واہ جی واہ اور جو دوسرے نئے ہیں چھوٹو موٹو وہ کھا ہیں واہ جی واہ یہ بھی ہمارے گھر کا یہ کرونک ہے واہ جی واہ اللہ ویسٹرز واہ جی واہ اچھا چاہل کھا رہے ہیں آپ لوگ گڈ ہوگا شاباش شاباش ان کا کیا نام ہے جیان اورنج والے کا رینجی اور اس کا رینی واہ رینجی اور رینی واہ جی واہ اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں پکشی یہ ہمارا پکشی یہ ہمارے گھر میں گھومتا بھٹتا رہتا ہے سارا دن رات کو اسی علی کمرے میں سوتے ہیں صاحب جناب یہ پکشی ہمارا جو ہے نا باس لڑڑا ہے کبابوں کا مسالہ بن چک ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے کونڈی ٹھنڈا ہم نے لے لیا ہے ایک پرانت بھی لی ہے جس میں ہم نے یہ سب کچھ جالنا ہے تو چلیں لیٹس سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے ریشے دار کباب بنانے کے لیے گوش اور چنے کی دال کا مکسچر ہے یہ اور ایسے کوٹیں گے اور الحمدللہ انشاءاللہ مزے کے بنیں گے گرم مسالے اس میں ایڈ ہیں ادرک پیاز ایڈ ہے اس میں نمک کالی میرے سب چیزیں ایڈ ہیں اور اب یہ ایسے الحمدللہ کرتے جائیں گے اور کباب تیار ہوں گے لیٹس سی اب ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد یہ ہمارا کبابوں کا مسالہ کونڈی ڈنڈے میں گرینڈ ہو گیا ہے یہ گرینڈر مشین میں بھی پانچ منٹ میں ہو سکتا ہے لیکن جو مزہ اس کا ہے یہ جو یہ ریشے نکالتا ہے چنے کی دال اور گھوش کے آئیے آئیے آپ بھی آگئے ہیں کھانے کے لیے اب دیسی ایک کے ساتھ جب یہ فرائی ہوں گے تو ان کی اپنی ہی ایک خوبصورتی ہوئے گی لکن ہوئے گی الحمدللہ اگر دنبے کی کھیری ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرینڈز دیکھیں پھر آپ لوگوں کو آج پشاوری نمکین بنا کے کھلانے پیاری ہو رہی ہے پشاوری نمکین ایک نئے ٹیسٹ میں نئے انداز میں جبرداز جی چیک کریں مغلقہ مغلقہ کرنل بناسپتی چاول اور اب دیکھتے ہیں یہ پکنے کے بعد اس کا کیا ٹیسٹ آتا ہے الحمدللہ تیسری ڈش کی تیاری یہ لسن آگیا ہے یہ پیاز آگئی ہے گوشت دھل گیا ہے ہمارا صاف ہو گیا ہے اب اس میں ہم یخنی کے انگریڈینز ڈالیں گے اور یخنی کو تیار کریں گے پیشر ککر ہمارا بھار چکا ہے مختلف مسالہ جہاد سے پیاز لونگ بہت نہیں کیا کچھ لے لائے بہت کچھ لے لائے جخنی کے بعد ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا ہے الحمدللہ گرین سیلیڈ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور ہم نے سب چیزیں ٹیبل پر ایزسٹ کر دی ہیں الحمدللہ شکر پھر فائنل ٹیچنگ دیکھ سکتے ہیں آپ نمکین گوشت کباب سیلیڈ اور پلاو اور گرین چٹنی بھی ٹھیک ہے اب ہم کھائیں گے اس کو اور انجوائے کریں گے آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگوں نے کیا اپنا آج سیکنڈ ڈے ہیٹ پر سیلیڈ کیا ہے فیملی کے ساتھ کیا کچھ بنایا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں اوکے ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اسلام علیکم ل�یرون ہے شکریر کیا کچھ بنا خانجых imag یہا ہے گرین یPS یPS کچھplain